یورپی یونین نے روس، ایران اور ترکی سے شام میں تیس دن کی جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا ہے بودھ کو جنگ بندی کے پانچ کھنٹوں کے دوران فضائی حملے بند رہے ایمبولینسز اور گاڑیاں لوگوں کا انتظار کرتی رہی مگر کم لوگ آئے امدادی سامان بھی محسورین تک نہیں پہنچ سکا روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ باغیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کو نکلنے دیں ادھر روسی صدر نے دعویٰ کیا کہ غوطہ سے بڑی تعداد میں شہریوں کو نکالا جا چکا ہے شہر میں کشید کی کے باعث روز مرہ اشیاء کی قیمتیں بھی آسمان تک پہنچ چکی ہیں روس نے حکومتی فوسز کے جانب سلکٹورین گیس کے استعمال کی تردید کی ہے اقوامی متحدہ کے نائب سیکرٹری جنرل کے مطابق وہ محسورین کی امداد کیلئے تیار ہیں